ہماری جو نظریں ہماری جو نگاہیں وہ آسمان کی طرف ہی اٹھتی ہے میں اس کی چند جو ہیں جو لکھاوائی کتابیں بسید نوبل ہیں اس کے میں ڈائل رائٹنگز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی جو مجھ سے بہت اچھی لگی اور میں آپ سب سے بھی کہوں گے کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں آپ کے اندر آپ خود ایک اچھی تبدیلی محسوس کریں گے اپنے یقین میں اپنے حوصلے میں کچھ کرنے کیلئے زندگی کو اپنی طرف مائل کرنے والی یہ کتاب ہے اس میں لکھا ہے ایک رائٹنگ آپ سے شیئر کر رہی ہوں اقل مندوں ایمان والوں کے پاس ثبوت نہیں ہوتے ان کے پاس بس یقین ہوتا ہے یاد رکھنا یقین ہمیشہ اقل والوں کے پاس ہوگا جس کا شعور جاگہ ہوگا وہ نشانیوں سے حقیقت کو پا لیں گے باقی لوگ ثبوت ہی ڈھونڈتے رہ جائیں گے جن کے پاس شعور نہیں ان کے خدا چاند سورت ستارے تھے جن کے پاس شعور تھا ان کا خدا سچا تھا یقین اسے کہتے ہیں جو دکھائی نہ دے لیکن موجود ہو جو نہ ہو لیکن ہو قائنات کی وسط ایسی ہے کہ آنکھ میں سما نہیں سکتی اور اس واسی قائنات کا رب بندے کے دل میں سما جاتا ہے یہ خدا کی چاہت ہے وہ اپنے بندے کے لیے بندے کا دل چلتا ہے ہم جہاں جہاں دیکھتے ہیں تجھے پاتے ہیں ہر شعر غیر موجود ہے صرف تو موجود ہے ہر شعر سے تیرا مظہر ہے میں کسی شعر میں کسی شعر کو خدا کے وجود سے خالی نہیں پاتی یہ اور یہ خدا کی عزمتی ہے بے شک یہ خدا کی عزمتی ہے ہم زندگی میں بہت مایوس ہو جاتے ہیں کبھی کبھا وہ چیزیں جو ٹھیک کرنے کی ہوتی ہیں وہ ہمارے آسپاس ہی ہوتی ہیں لیکن ہمیں سمٹائنز وہ دکھائی نہیں دیتے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ ہوا کہ مشکلات آئیں گی زندگی میں وہ کہتے ہیں نا کہ نیت بدلنے سے حالات تو صحیح نہیں ہوں گے لیکن اس کے اثرات جو ہے نا وہ بلکل چینچ ہو جاتے ہیں ہر وقت ڈپریشن کی بات ہر وقت بس زندگی سے بیساری کی باتیں زندگی اس کا نام نہیں ہے بہت آگے کی چیز ہے اس کتاب کو ضرور پڑھئے گا جزاکاللہ خیر اور آپ اپنے اندر بہت زیادہ اچھی پوزیٹیوٹی محسوس کریں گے زندگی کی طرف مائل ہونے کے لئے جزاکاللہ